اسلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اور دوستو بہت شکریہ آپ لوگ کا بہت اچھا فیڈبیک مل رہا ہے کمنٹس پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کا بہت اچھا پوزیٹیو فیڈبیک آ رہا ہے اس کے لئے بہت شکریہ اور آپ لوگ اسے ریکویسٹ اسی طرح آپ لوگ اپنا فیڈبیک دیتی رہے گیا تاکہ ہم مزید اچھے سے ویڈیو آپ لوگ کے لئے بناتے جائیں اور آپ لوگ کی تیاری اور زیادہ بہتر دریقے سے ہو پاس بک ہے وہ بک تو ہم شیئر کر رہے ہیں اگر کسی کو ابھی تک بھی ہمارا بک نہیں ملا ہے تو وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا تو ہم اس کو گروپ پہلے جوائن کریں پھر وہاں پر ہم اپنا جو پیڈیو بک ہے وہ شیئر کر دیں گا آپ کے ساتھ تو کل ہم نے ایم سی کیو نمبر ٹونٹی ون تک پڑھا تھا آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹونٹی ون سے ایم سی کیو نمبر ٹونٹی ون تو ایم سی کیوز ہے اسباق جو طلبہ کے درمیان رویہ ایساسات اور اور اقدار پیدا کرتے ہیں کہلاتے ہیں علمی مہارتی علمی اسباق ستائشی اسباق تو ایم سی کیو نمبر ٹونٹی ون کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی یعنی مہارتی اسباق جی اور نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ٹونٹی ٹونٹی بحث رول پلے کیس اسٹیڈی برین اسٹارمنگ دورے اور تکریر ڈیش کی چھتری کی نیچے ایزے آتے ہیں اے ہے ہم نسابی سرگمیاں شرکت پر مشتمل تدریسی طریقہ پروجیکٹ پر مشتمل طریقہ سوالات پر مشتمل طریقہ اور ای ہے تخلیقی صلاحیت تو ایم سی کیو نمبر ٹونٹی ٹو ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ای ایم سی کیو نمبر ٹونٹی ٹو کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے ای یعنی تخلیقی صلاحیت تخلیقی صلاحیت اچھا کچھ دوست ہیں کچھ فالورز ہیں وہ کمنٹ کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ سر کائنڈلی پیڈا گوجی کو انگلیش میں ہی سمجھا دیں تو انگلیش میڈیوم والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے انگلیش میڈیوم میں ہی پڑھا ہے تو اردو تو ایسے ہمارا قومی زبان ہے یہ تو ہر کسی کو سمجھ میں جاتا ہے اور میجورٹی ہمارے بلوشتان میں اردو میڈیوم والوں کا ہے تو ان کو انگلیش کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو انگلیش میڈیوم والے ہیں وہ بھی اس پیڈا گوجی کو اردو میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ پیڈا گوجی اردو میں آسانی سے سمجھ آتا ہے as compared than english تو اگر آپ اردو میں پڑھو گے تو آپ لوگوں کو آسانی سمجھیں پیپر میں ویسے دونوں لینویجز میں ہی آنا ہے انگلیش اور اردو دونوں ہی آنا ہے یہ confirm چیز ہے اور آپ لوگ بار بار یہی پوچھتے ہوگے سر انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا بھائی 100% confirm ہے کہ دونوں لینویجز میں ہوگا انگلیش اور اردو دونوں میں ہے جو آپ کو آسان لگے اس میں پڑھ کے جواب دینا ہے صحیح option پر نشان لگانے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں اچھا نیکسٹ mcqs ہے 23 اچھا 23 کے بعد ادھر آیا ہے 29 mcqs number 29 یہ mcqs repeated ہے پہلے بھی آ چکا تھا چلو خیر بک میں انہوں نے پھر سے اس کو دے دیا ہوئے mcqs number 29 ہے توجہ ایک ڈیش حالت ہے سماجی b option ہے ذہنی c ہے روایتی اور ڈی ہے مادی اچھا اس کا صحیح جواب آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کون سا ہے کیونکہ یہ mcqs ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ پچھلے ویڈیو دیکھ لیں وہاں پر اس کا جواب آپ لوگ کو مل جائے گا اچھا نیکس mcqs ہے 30 مضمون کا وہ اسہ جو ایک تعلیمی مدد کے لیے ہوتا ہے کورس کہلاتا ہے سکیم کہلاتا ہے کتاب کہلاتا ہے پڑھائی کا مقصد اور ای اپشن ہے تعلیمی مواد میرے خیال میں یہ mcqs بھی ہم پہلے کروا چکا ہوں اس میں پہلے میں میں نے بتا دیا تا ہے mcqs نمبر 30 جی یہ پہلے پچھلے ویڈیو میں کر دیا تھا اگر کسی کو اس کا جواب آتا ہے تو وہ بھی کہنے لیے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اس میں صحیح اپشن کون سا ہے یعنی مضمون کا وہ حصہ جو ایک تعلیمی مدد کے لیے ہو کہلاتا ہے کورس کہلاتا ہے سکیم کہلاتا ہے کتاب کہلاتا ہے پڑھائی کا مقصد کہلاتا ہے یا تعلیمی مواد کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کا کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے ہمیں جواب دینا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ آپ لوگ یاد کر رہے ہو نوٹ کر رہے ہو یا نہیں اچھا نیکس mcqs ہے mcq نمبر 31 یہ والا طلبہ کی اگلے سال میں ترقی کو جانچنے کے لیے کون سا طریقے سمحال ہوتا ہے formative, diagnostic, placement, submitive mcq نمبر 31 اس کا جو صحیح option ہے وہ ہے a یعنی formative next mcqs ہے والدین اور طلبہ ڈیش کو پڑھانے کے لیے کورس میں لیے گئے نمبروں کی روشنی میں نہیں جانچتے بلکہ کلاس کے اندر تاثیر کو دیکھتے ہیں option a سکول کے منتظم b سینئر طالب علم c تنقید کرنے والے کو d استاد e کلرک یعنی mcq نمبر 32 کا جو ہے صحیح جواب ہے وہ ہے a یہ والا سکول کے منتظم سکول کے جو management سکول management انگلیش میں اس کو کہہ سکتے ہیں آجا next mcqs ہے 30 mcqs نمبر 33 کس نے کہا ہے تعلیم انسان کی ذہنی اور جسمانی نشونما کا عمل ہے جس سے وہ شہرت کی تکمیل کے میار کے شوق میار کے شوق سے کرتا ہے a سکرات b لام اقبال c ابن رشد رشد افلاتون اور e قیدازم تو mcqs نمبر 33 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سکرات ٹھیک ہے سکرات نے کہا تھا یہ چیز کیا کہا تھا کہ تعلیم انسان کی ذہنی اور جسمانی نشونما کا عمل ہے ٹھیک ہے اچھا نیکس mcqs ہے 34 mcqs نمبر 34 ڈیش موسر نہیں ہوگا اگر elevation کی معلومات کو استعمال کرنے والے ادارے حکومت ڈیریکٹ ایک ادارے کے شعبے اساتزہ عمل کو ترقی دینے والی ایجنسیا وغیرہ اس پر عمل نہ کریں اے ہے elevation judgment b elevation function c elevation case study d elevation technique e elevation feasibility study mcq number 34 34 کا جو صحیح option ہے وہ ہے c 34 mcq number 34 کا جو صحیح option ہے وہ c یعنی elevation case study ٹھیک ہے اگر کوئی mcqs پہلے اس کو سمجھ نہیں کوشش کر اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا option آپ لوگ رٹہ لگا کے یاد کر mcqs یہ same to same آتے ہیں ان میں کوئی changes نہیں ہوتا option بھی یہ ہوتے سوال بھی ہوتا اس کے options بھی ہوتے اچھا next mcqs 35 mcq number 35 ہدایت کا وہ طریقہ جو دکھائی دے مگر سنائی نہ دے کہلاتا ہے option a ہے سوطی مدد بسارتی مدد سوطی بسارتی مدد ٹھوس مدد جی اس کا جو صحیح option ہے وہ ہے بی یعنی بسارتی مدد ٹھیک ہے اس کا صحیح option ہے بسارتی مدد یہ option اس کا بسارتی مدد اچھا next ہے 36 کسی طالب علیم کے روئیوں کو پرکنے کا سب سے زیادہ موسر ٹیسٹ ہے option ا زہانت کا ٹیسٹ نفسیاتی ٹیسٹ کاغذ اور پینسل کا ٹیسٹ کابلیت کا ٹیسٹ تو mcq 36 ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے زہانت کا ٹیسٹ ٹھیک ہے کسی بھی طالب علیم کے رویوں کو پرکنے کا سب سے زیادہ موسر جو ٹیسٹ ہے وہ ہے زہانت کا ٹیسٹ اچھا بچوں کی کس معلومات کی ضرورت ہے بچوں کو پہلے سے کیا معلوم ہے بچوں کو کس فیلڈ میں مشکل ہے بچوں کو سب سے آخری کیا پتہ ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے موسی نمیر 37 کا وہ ہے سی یعنی بچوں کو کس فیلڈ میں بچوں کو کس فیلڈ میں مشکل ہے اچھا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے 38 غیر حاضر غیر حاضری کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے پڑائی سے طلبہ کو سزا دے کر والدین سے بات کر کر یعنی اس کو غیر حاضری کا جو مسئلہ ہے اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے وہ ہے ایم سی کیو نمبر 38 اس کا جو صحیح option ہے وہ ہے ٹافیاں دے کر اچھا بھئی اس کا ادھر تو یہی دیا ہو ہے اگر میں بھی غلط ہو تو آپ لوگ کائن لیاب میں بتائے لیکن بک میں یہی دیا ہوا کہ ٹافیاں دے کر غیر حاضری کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے پیڑا گو جی میں سارے option ہی ہمیں صحیح لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بک میں جو دیا گیا option ہے وہ ہے 39 جو mcq ہے ایک استاد کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ باہر کی سرگرمیاں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے لیے مفید ہے لڑکیاں گھر کے کاموں میں لڑکوں سے بہتر ہیں سی ہے لڑکیاں سائنسی مزامین پڑھنے کی اتنی اہل ہیں جتنے لڑکے دی تعلیم لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے لیے ضروری ہے تو mcq نمبر 39 کا جو سائی آپشن ہے وہ ہے بی لڑکیاں گھر کے کاموں میں لڑکوں سے بہتر ہے ٹھیک ہے آپشن نمبر بی اچھا آخری جو ہمارے جو mcq سے وہ چالیس ہوا ایک استاد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اپنے طلبہ کو منظم رکھے اپنے پڑھانے کے انداز کو موسر بنا کے وقت کی پابندی کر کے دلوہ کی دلچسپی کا خیال رکھے تو mcq نمبر اس کا جو چالیس ہوا جو مc اس کا صحیح آپشن ہے وہ اپنے پڑھانے کے انداز کو موسر بنا کر اپشن بی یہ بلہ کریکٹ ہے جی تو یہ تو ہمارا آج کا ویڈیو آج کا ہمارا پیڈا گو جی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پیڈا گو جی نیکس ویڈیو میں پارٹ نمبر فائف میں اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ویڈیو جتنے بھی زیادہ موسی کیوز ہوں گے پیڈا گو جی میں اتنا ہی اچھا ہوگا کیونکہ کوئی بھی موسی کیوز ان میں سے آ سکتا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ